ہائی گائز ویڈیو آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی امپورٹنٹ کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گا مین ٹیک کے حوالے سے اس کے امپورٹنس کے حوالے سے سٹوڈنس کے لیے کیوں ضروری ہے اور جو پیز ڈبلیو ہے یا ڈیپنڈنٹ ویزا ہے اس کے حوالے سے کیوں ضروری ہے اس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے تو چلی یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ یوکی کے بارے میں بہت زیادہ انسرٹینیٹیز ہیں سپیشلی ڈیپنڈنٹ ویزاز کو لے کے سٹوڈنٹ ویزاز کٹ ڈاؤن کو لے کے فیس انکریز کو لے کے بہت زیادہ پرابلمز ہیں آئلز مسٹ ہو رہا ہے اور توڑے بہت ریسٹرکشنز آنے کے چانسز ہیں تو یہ انٹیک جو ہے جون میں یا جون انٹیک یہ بہت زیادہ امپورٹنس انہوں نے اختیار کی ہے کیونکہ اب کیا ہے کہ سٹوڈنٹ کے پاس اور کوئی آپشنز نہیں بچے ہیں تو سپٹیمبر تک ویٹ نہیں کر سکتے دوسرا لوگ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ کہی یہ گورنمنٹ جو ہے جس طرح انہوں نے پہلے بھی اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے کہی یہ جو ان کے امیگریشن پالیسیز ہیں اس میں سختی نہ لائے تو اس لیے جو ہے یہ انٹیک بہت زیادہ ضروری ہے میں انٹیک کے بارے میں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کا ایک بینفٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سکولرشپ مل جاتے ہیں دوسرا جو ہے وہ زیادہ سٹوڈنٹ جو ہے اپلائے نہیں کر دے تو آپ کو آفر لیٹر کے ایس لیٹر ٹائم پہ مل جاتا ہے لیکن دس ٹائم اٹس کمپلیٹلی ای ڈیفرنٹ سٹوری کیونکہ اس دفعہ بہت زیادہ سٹوڈنٹس اپلائے کر رہے ہیں اور یہ انٹیک سیکیورگنی کے کوشش کر رہے ہیں بہت زیادہ سٹوڈنٹس ابھی بھی کومنٹس کر رہے ہیں مجھے میسیجز انسٹا پہ آ رہے ہیں ایون جنوری سے پہلے بھی کہ ہمارے آفر لیٹرز میں انٹیک کے کب آئیں گے یعنی لوگ جو ہے وہ اس بات پہ اویر تھے جس طرح میں ویڈیوز میں بتاتا تھا ایون نومبر میں میں نے بتایا تھا کہ آپ ابھی سے میں انٹیک کے لئے اپلائے کر لیں تو بہت ساری سٹوڈنٹس نے میری بات مانی ہے انہوں نے جو ہے وہ نومبر اور ڈیسمبر میں اپلائے کیا ہوا ہے تو ہماری جنوری یا فیبری میں تو ان کو مست مل جائے گا تو ابھی بھی آپ لوگ کے پاس ٹائم ہے ابھی بھی یونیورسٹیز کی جو ہے وہ ایڈمیشنز اوپن ہے لازڈیٹ تک جو ہے وہ ویٹ مت کریں اور ایس اونس پاسیبل اپلائے کریں جو بھی کرائیٹیریا ہے آئیلز وغیرہ جو ہے وہ مست کر لیں ابھی سے آئیلز کی پرپریشن کر لیں پرپریشن کرنے سے پہلے آپ آئیلز ٹیسٹ بک کریں کیونکہ جب تک آپ نے آئیلز ٹیسٹ بک نہیں کیا ہوگا آپ پرپریشن نہیں کر سکتے یہی انسان کی منٹیلیٹی ہے تو خیر دوسری بات آتی ہے کونسے پروگرامز ہیں کونسی انیورسٹیز ہیں اس کے بارے میں میں آلڑی دو ویڈیوز بتا چکا ہوں دو ویڈیوز جو ہے میں نے بنائی ہے مین ٹیک کے حوالے سے کون کون سی انیورسٹیز مین ٹیک آفر کرتی ہے اس کے بارے میں دو ویڈیوز میں نے بنائی ہے وہ نیچے میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ ویڈیوز بھی آپ واش کریں اور یونیورسٹیز کی بارے میں کون سا پروگرام اویلیبل ہے کون سا نہیں ہے مجھے میسیج کرنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا کریں کہ جو بھی یونیورسٹی ہے ان کی ویب سائٹ پر جائیں ادھر مین ٹیک میں جائیں اور اپنے جو پروگرامز وہ آفر کرتے ہیں اس میں آپ دیکھ لیں انفورچنٹلی بیچلرز کے بہت کم کورسز جو ہے اس ٹائم پر اویلیبل ہوتے ہیں تو بیچلرز والے تو جلد سے جلد اپلائے کر لیں ماسٹرز کے کافی آپشنز ہوتے ہیں اسپیشلی انجینئرنگ اور بزنس سٹیڈیز کے ریلیٹیڈ بہت زیادہ آپشنز اویلیبل ہے تو دیار ہونا سیفر سائیڈ کمپیرڈ تو بیچلرز سٹوڈنٹس اس کے علاوہ ابھی جو جینور انٹیک والے آرہے ہیں سٹوڈنٹ تو ان کو بھی یہ بتاتا چلوں کہ بہت زیادہ ایک اموڈیشن کریسز ہے جابز کی اویلیبلیٹی بہت کم ہو چکی ہے اور جو ریسرشن کی بات کر رہے تھے ابھی تک تو انہوں نے ڈیکلیر نہیں کیا لیکن دن بہ دن جو ہے وہ پتا چل رہا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں بزنسز جو ہے وہ توڑے بہت شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں یا جن کے مطلب برانچز وہ کم کر رہے ہیں جیسے بینکس ہے تو بینکس کے تین چار برانچز تو ہو تو انہوں نے تین بند کیے ہیں صرف ایک میں لگے ہوئے بہت سارے ویزنز ہو سکتے ہیں ایک تو جنوری نورملی ہوتا بھی کوائٹ ہے تو جنوری فیبرری مارس جو ہے مارس تک جو جنوری انٹیک والی سکوڈنٹ ہے اس میں یہ ڈیس اڈوانڈج ہوگا کہ ان کو جابز ڈوننا اور اکیموڈیشن ڈوننا بہت مشکل ہوتا ہے اکیموڈیشن کا جو پیک کرائسس تھا ابھی تو وہ تھوڑا بہت نیچے آنے لگا ہے لیکن پھر بھی اکیموڈیشن کا بہت پرابلم ہے اسپیشلی لنڈن میں تو بھائی جتنا جلدی ہو سکے آپ سیکیور کر لیں کیونکہ لنڈن میں مجھے بہت مشکل سے ملاتا اور ابھی میں خود اس لنڈن میں اکیموڈیشن ڈون رہا ہوں تو اگر آپ کو بھی کوئی پتا ہو تو لیٹ بھی نو مجھے میسیج کر دیں بائی دو اگر انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا تو یہ انسٹاگرام کی آئی ڈی ہے انسٹاگرام پر مجھے فالو کریں اور جو بھی کوئیشن ہوں وہاں پر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں تو باتیں آتے ہیں وہاں پس مین ٹیک کی طرف مین ٹیک جو ہے اس لحاظ سے امپورٹن ہے ایک تو یہاں پر جو جنوری ٹیک میں آئے گے اس کا مسئلہ ہے لیکن میں میں جب آپ لوگ آئیں گے تو سمر سٹارٹ ہوا ہوگا یا سٹارٹ ہونے والا ہوگا تو جو آپ اپرچونٹیز بھی نکلیں گی اور انشاءاللہ سے ایک اموڈیشن کرائیسس جو ہے وہ بھی کافی حد تک مطلب کافی حد تک تو نہیں لیکن اس طرح سے جو حالت خراب ہے اس طرح کی نہیں ہوگی پھر بھی جو سٹوڈنٹس ہیں میں ان کو ریکویسٹ کروں گا اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے بیس پہ کہ آپ کینڈلی آوٹر لنڈن جو ہے یونیورسٹیز وہ چوز کریں سمال ٹاؤنز جو ہوں گے اس میں یہ بینفیٹ ہے کہ آپ کو اکموڈیشن ملی گی جوب بھی ملیں گی پیمنٹ بھی اچھی ہوگی اور جوب سیکیورٹی بھی ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ لنڈن میں ایک انار سو بیمار کا مسئلہ ہے تو اگر امپلائر آپ توڑی بہت غلطی کرتے ہیں تو امپلائر جو ہے وہ ویٹ نہیں کرتا وہ سیدھ آپ کو نکال دیتا ہے بکوز ہی نوز کہ دیر آلوٹ اف پیپل تو وہ کسی کو بھی ادھر سے اٹھا کے جوب پہ رکھ سکتے ہیں اکموڈیشن تین تین چار چار بندے میں نے خود اپنے آنکوں سے دیکھا ہے کہ کمرے میں رہ رہے ہیں بہت بری حالت ہے تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور وہ مجبوری میں رہ رہے گی کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم دون رہے اگر ہمیں اکموڈیشن مل جائے تو ہم تین دوستے ہم شفٹ ہو جائیں گے دو بیٹ روم یا دی بیٹ روم منٹلی پرپیرڈ رہے جو لوگ آپ کو سبز باغ دکھاتے ہیں ان کی دوکے میں نہ آئیں اس کے بارے میں میں بھی الگ ویڈیو بناوں گا لیکن مینٹ ایک جو ہے وہ آپ ایسونیس پوسیبل سیکیور کریں اس سے پہلے کہ آپ کے ہاتھ سے ٹائم نکل جائے اور پھر آپ ریگریٹ کریں ڈیپینڈنٹ سٹوڈنٹس سپیشلی وہ جو ڈیپینڈنٹ ویزا پہ آ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مس نہ کرے کسی بھی صورت کیونکہ جتنا جلدی وہ اپلائے کریں گے اتنا ہی اس کو جلدی کیس لیٹر ملے گا کیس لیٹر مل گیا تو پھر ویزا نہ ملنے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ آج اس بار بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ایک پیٹرن تھا کہ انہوں نے کم تو نہیں کیے سٹوڈنٹس لیکن بہت زیادہ سٹوڈنٹس کو ڈیلے اب انہوں نے ریجیکٹ نہیں کرتے لیکن ڈیلے کرتے ہیں یہ ڈیلے کسیم کی ریجیکشن ہوئی ہوئی نا کیونکہ انہوں نے نیکسٹ انٹیک میں یہ جائیں گے تو جو ڈیلے ہوئے ہیں تو جو نئے سٹوڈنٹ ہوگے پھر ان کو نیکسٹ انٹیک میں ڈیلے کریں گے کیونکہ وہ تو کلیرلی جو ہے یہاں پہ یہ تو چالاک ہے ان کو تو ہزاروں پاؤنڈ پر سٹوڈنٹ تو لاکو کروڑوں پاؤنڈ ہوتے ہیں اس سے تو ہاتھ نہیں دونا چاہتے اپنی ایکوٹی بھی یہ اچھی طرح رکھنا چاہتے ان کے پاس ہونا چاہیے پیسے کیش ویش لیگوڈ میں ان کے پاس پڑا ہونا چاہیے بینک ایکاؤنٹ اچھا ان کا ہونا چاہیے تو اس وجہ سے جو ہے وہ سٹوڈنٹ کو ریفنڈ نہیں کراتے یا وہ اس کو یہ نہیں گئے دیکھے آپ ریفنڈ کر لے وہ جو ہے وہ اس کو بینہ سوچے سمجھے جو ہے وہ نیکسٹ انٹیک تک ڈیفر کر دیتے ہیں تو مین انٹیک آپ سیکیور کرنے کے کوشش کریں پھر بھی اگر سیکیور بھی نہ ہوا تو سپٹیمبر میں تو وہی کورس ہنڈرڈ پرسنٹ آفر ہوگا تو اچھا اس کا ایک مین انٹیک کا امپورٹنٹ بینیفیٹ یہ بھی ہے کہ اگر آپ مین انٹیک میں خدا نخواست آپ کو کیس لیٹر نہ بھی ملیں تو جو سپٹیمبر انٹیک یہ آنے والا جس میں بھی لوگ ڈریں گے اس میں بھی تو لوگ ڈیلے ہوں گے اس میں بھی کیس لیٹر نہیں دیں گے تو آپ کو جو ہے وہ پریورٹی ہوگی اور آپ کو کیس لیٹر ملے گا کیوں کیونکہ وہ یہی کہیں گے کہ یہ بچہ جو ہے مین انٹیک سے ڈیفر ہوا ہے تو اب ہم اس کو مزید ڈیفر نہیں کر سکتے تو سپٹیمبر انٹیک کا کیس لیٹر سب سے پہلے آپ کو ملے گا جون میں ہی آپ کے ہاتھ میں کیس لیٹر ہو سکتا ہے تو یہ تھی ویڈیو مین انٹیک کے حوالے سے پسند نہیں تو لائک ضرور کریں چینل فائف تاؤزن سبسکرائبر پورے کرنے کے لیے تقریباً ایٹی پلس فالوورز چاہیے سبسکرائبر چاہیے پلیز سبسکرائب کریں فائف تاؤزن کے کمپلیٹ کرنے کے لیے انسٹاگرام پہ مجھے فالو کریں وہاں پہ میں سٹوریز جالتا ہوں جو آبز آبز آتی ہے تو اس کی بھی سٹوریز ڈالتا ہوں تو یہی بتانا تھا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ